اسلام علیکم ویلکم بیک ٹو مائی چینل یہاں پر جی ناشتہ کرلوں گی میں سب سے پہلے تو پھر اس کے بعد ہسپیٹل جائیں گے ابو کو دیکھنے کے لئے کیونکہ وہ ایڈمیٹ ہیں جس کی وجہ سے میں یہاں پر آئی تھی تو میں اپنی امی کے ساتھ جا رہی ہوں ہزبن اور بھائی پہلے سے وہاں پر موجود ہیں تو ہمیں نہیں پتا تھا کہ آج اگر ہم آئیں گے تو آج ڈسچارج کر دیں گے ابو کو تو شکر الحمدللہ کہ ہم لوگ پہنچے تو انہوں نے ڈسچارج کا کیا دیا تو ہم ابو کو ساتھ ہی لے گئے تھے تو گھر آئے ان کو امی نے دودھ والی سیمیاں بنا کے دی تھوڑا سا میں نے دبایا کپڑے وغیرہ انہوں نے چینج ان کے کروائے امی نے تو پھر اس کے بعد کافی کافی طبیعت لو ہے ابھی تو پھر حال اور ابھی اتنی زیادہ طبیعت بہتر نہیں ہوئی نورمل ہے بس تو جی اس کے بعد ابو کی طبیعت جیسے کچھ نورمل ہوئی تھی تو میں نے جانے کی تیاری کر لی اور یہاں پر جی رائس کی تیاری ہو رہی تھی کھانا بن رہا تھا تو میں نے سوچا امی کافی فرمائش بھی کر رہی تھی کہ چینیس رائس میں بناؤں تو میں نے چینیس رائس میں نے بنائے جس کے لیے ہمیں بوائل کیے ہوئے چاول اور ویجیٹیبل جو جو آپ کو پسند ہے وہ آپ لے لیں گے تو چکن ہو گیا چکن آج اس کی چینیس رائس کی ریسیپی بھی فول ہو جائے گی جو میں شیئر کروں گی سویا سو سو گیا سرکا ہو گیا اور یہ چکن کیوب سو گیا اور بوائل کیے ہوئے انڈے ہو گئے اور اس کے علاوہ چین میں نے نا اول ڈال دیا ہے جیسے تھوڑا سا گرم ہو جائے گا تو بن گوپی اور جو بھی ویجیٹیبل ہیں ان کو ہم لائٹسا بس فرائی کر لیں گے فرائی کیا ساتھ ساتھ ہی سب کچھ بس اپنا سب کچھ بنا کے رکھ لیا کریں کٹ کر کے سارا کچھ بوائل کر کے جو جو کھے پروسیجر بس بنانے میں میں کہتا ہوں کوئی بیس منٹ بھی نہیں لگتے اتنی جلدی بن جاتے میں اس کو لائٹسا براؤن کر لوں گی فرائی کر لوں گی لائٹ لائٹ براؤن نہیں لائٹ آئی فرائی کر لوں گی اس کا کلر بھی دیکھیں کہ کتنا مزہی کا اٹھ کے آ رہا ہے فرائی کرنے کے بعد ساتھی میں اب جیسے میں نے تھوڑا سا فرائی کیا ویجیٹیبل وغیرہ تو میں اب یہ چکن جو بھی بوائل کیا ہوا تھا اس کو میں اس میں اٹھ کر دوں گی اب جو بھی سپائیسز وغیرہ ہیں جو بھی ہے میں وہ اٹھ کروں گی اس میں یہ ہوگا کہ میں سالٹ ڈالوں گی نمک جتنا بھی آپ کو پسند ہو آپ ڈال سکتے ہیں اس کی کوئی کونٹیڈی یا کچھ نہیں ہوتا یہاں پر میں ون کیجی سے تھوڑے سے کم بنا رہی تھی تو یہ جی الائی جی تھا الائی جی میں نے دانے نکال کے پیس لی تھی دو سے تین لے لیں یہ جتنی بھی اگر آپ کو زیادہ پسند ہے زیادہ ڈال لیں تو میں نے وہ پیس کے اچھی طرح ڈال لی تاکہ فلیور اچھا اور خوشبو آئے تو یہاں پر بلیک پیپر کالی مرچ میں ڈال دوں گی جتنا آپ کو پسند ہے یہاں پر میں تین ٹیبل سپون ڈال رہی تھی یہاں پر جیکن کیوبز ہے وہ ایک میں ڈال دوں گی اپشنیلی ہے اگر آپ کو پسند ہے تو آپ ڈال سکتے ہیں نہیں پسند تو آپ سکپ بھی کر سکتے ہیں یہاں پر میں نے سویہ سوز ڈال دیا سویہ سوز ڈال کے میں ان سب ان چیزوں کو اب مکس کر لوں گی نمک ڈالنا میں بھول گئی تھی اس کے بعد میں نے جب دم دینے لگی تھی تب مجھے یاد آیا تھا تو میں نے تھوڑا سا پانی میں گھول کے ڈال دیا تھا تو وہ ایجیسٹ ہو جاتا ہے تو یہ چیکن کیوبز کو میں اچھی طرح سے ملٹ کر رہی تھی تو یہ اچھی طرح سے تھوڑی تھوڑی سی لائٹ سا میں نے نیچے گیس رکھی بھی ہے تاکہ گلے نہیں تو اس کے بعد میں نے چاول ڈال دیا جو بوائل کیے ہوئے تھے میں یہ چاول بوائل کیے ہوئے ڈال دوں گی تو اس کو میں اب تھوڑا سا اور سویہ سوس اور سیرکہ اوپر دم دیتے ہوئے ڈالوں گی اور جو میں نے انڈے بوائل کیے تھے وہ اوپر میں دم کے دوران اوپر گارنش کر دوں گی اور دم دے دوں گی دم آپ نے دس منٹ دینا ہے بس کیونکہ وہ پہلے سے بوائل ہیں سیر دس منٹ آپ نے دم دینا ہے اور اس کے بعد چاول تیار اور اس کے علاوہ انگریڈینٹس وغیرہ جو کچھ بھی ہے سارا کچھ میں نیچے ڈسکریپشن میں دے دوں گی آپ وہاں سے دیکھ لیجئے گا کہ فل انگریڈینٹس کیا ہیں یا اگر میں دم جب دیتی ہوں تو دوا رکھ لیتی ہوں تب ایسی ہی ہوتا ہے کہ جلتے نہیں ہیں اور بہت اچھے بن جاتے ہیں تو دس منٹ میں نے دم دیا اور چاول ہو گئے تیار اور اتنے کوئی مزے کے تھے سب کوئی بہت پسند آئے تھے سب نے الگ الگ کومنٹس پاس کیے تھے بہت مزے کے لگے سب سے بڑی بات کہ میں نے امی کے لیے بنائے تھے انہیں بہت اچھے لگے چھوٹی بہن اسے بھی بہت اچھے لگے اور سب نے شوک سے کھائے تو جی یہ تھی میری ریسیپی اب میں کیا کروں گی کہ دوسرا دن ہو گیا ہے شروع یہ دو دن کا ویل ہو گیا تو بس جانے کی اب تیاری ہو رہی تھی تو میں اپنی پیکنگ وغیرہ کر رہی تھی یہاں پر میں وائپس لے لوں گی بہت اچھی ٹریک ہے یہ اگر آپ اپنے پرس کو صاف کرنا ہے تو وائپس لے لیں وائپس اچھی طرح سے صاف ہو جاتا ہے جو بھی اس میں ڈرٹ وغیرہ جو بھی کوئی چیز ہوتی ہے وہ صاف ہو جاتی ہے میں نے اچھی طرح سے اپنے پرس کو کر لیا صاف تاکہ میرا پرس صاف صدرہ ہو جائے اور میں اس کے اندر سمان اپنی جو بھی چیزیں ہیں وہ اپنے ساتھ میں لے کے جا سکوں تو جی پھر بابی آئی تھی چھوٹے والی تو وہ میرے لئے گفٹ آئی تھی ایم سو سو ہیپی کہ اتنا مجھے کوئی پسند آیا تھا بہت یہاں پر بیک کی پیکنگ بھی ہو گئی اور یہ دیکھیں اس طرح سے چھوٹی سی کیتلی اور یہ کاوے کے لئے میں یوز کر سکوں گی سردیوں میں تو میں ضرور یہ یوز کروں گی میں شوپیس کے لئے سجا کے نہیں رکھتوں گی یہاں پر میں اپنی چھوٹی بہن سے آئیلنگ کروا رہی تھی تاکہ میں فریش ہو جاؤں اور نہا دھولوں تو میری بہن کو جتنا ہو سکا آیا لگانے یہ دیکھیں اب بھی بلکل بھی ویسے ہی تیل لگا ہوئے پھر جی اچھا بھابی آگئی چھوٹی بھابی میری وہ آگئی انہوں نے کہا لاؤ میں لگاؤں تو بس ٹھیک ہے جتنا جس کو آتا ہے اس نے اتنا کر دیا لیکن چمپنگ مجھے میں کہتی ہوں چھوٹی بہن سے تو بہت بہتر کیا تھا بھابی نے تو یہاں پر پیزا پڑا ہوا تھا رات میں ہم گئے تھے کھانے تو وہی میں نے گرم کیا کھایا بھوک لگ رہی تھی امیت کرتی ہوں میرا بھی لوگ پسند آیا ہوگا آئے تو میک شو لائک شیئر سسکرائب کر دیجئے گا دعا میں یاد رکھے گا لائفیز